السلام علیکم ڈیر سیزنٹ آج ہم پڑھیں گے ہیومن سکیلیٹن ہیومن سکیلیٹن ٹو ٹائپس کے ہوتے ہیں ایک کو ہم ایکزیل سکیلیٹن کہتے ہیں یعنی وہ سکیلیٹن جو کہ باڈی کے سنٹرل ایکسس میں موجود ہوتا ہے جبکہ دوسرا آتا ہے اپنڈکلر سکیلیٹن یعنی وہ سکیلیٹن جو کہ اپنڈیجز میں پریزنٹ ہوتا ہے اپنڈیجز ارم اور لکو کہا جاتا ہے ارم کو ہم دوستہ نام بھی دیتے ہیں جسے پور لیم یا افر لیم کہتے ہیں پور لیم یا افر لیم جس چیز کے ترو یعنی جس بونڈ کے ترو ایکزیل سکیلیٹن کے ساتھ آٹیش ہوتا ہے اسے ہم تکٹوریل گرڈل کہتے ہیں جبکہ ہائنڈ لیم یعنی لور لیم جسے ہم لکھتے ہیں وہ جس اڈی کے ترو یعنی ایکزیل سکیلیٹن کے ساتھ آٹیش ہوتا ہے اسے ہم پھلوک گرڈل کہتے ہیں اب آتے ہیں یہاں ایک بونڈ ہوتا ہے جسے ہم یعنی پھلوکل کہتے ہیں جو کہ یہاں موجود ہوتا ہے اس کے ایک سرہ سٹرنم کے ساتھ آٹیش ہوتا ہے جبکہ دوسرا سائٹ یعنی ہند سکیپولا کے ساتھ آٹیش ہوتا ہے جو کہ یہاں موجود ہوتا ہے یعنی سکیپولا پھلوک گرڈل کے ساتھ آٹیش ہوتا ہے اس کے بعد آتے ہیں پھلوک گرڈل کے اندر ایک کیویٹی ہوتا ہے جسے ہم گلونیڈ کیویٹی کہتے ہیں گلونیڈ کیویٹی میں ایک آڈی پٹ ہوگی جسے ہم ہومر کہتے ہیں جو کہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہوتا ہے یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک جو بون ہیں اس کو ہم ہیومر کہتے ہیں جو کہ بعد میں آگلونیڈ کیویٹی میں فٹ ہوگی اس کے بعد آتے ہیں دو آڈیا یعنی ایک کو ہم ریڈیس اور دوسرا آلنا کہلاتا ہے ریڈیس وہ بون ہوتا ہے جو کہ تم کے سائٹ پہ ہو یعنی اس سائٹ پہ جو بون ہوتا ہے اس سے ہم ریڈیس کہتے ہیں جبکہ بھائر والے سائٹ پہ جو بون ہوتا ہے اس کو ہم آلنا کہتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ورسٹ یعنی یہاں کھلائی کھلائی میں آٹھ بون ہوتے ہیں جو اسے ہم کارپل کہتے ہیں کارپل کہتے ہیں اس سے ہم اور اس کے بعد ایک بون یہاں موجود ہوتے ہیں جو کہ تعداد میں پانچ ہوتے ہیں یعنی یہ جو کہ فارم بناتے ہیں یعنی فارم جو بناتے ہیں اتھیلی جو بون بناتے ہیں اسے ہم میٹا کارپل کہتے ہیں جبکہ اس کے بعد انگلیا آتی ہے یعنی انگلیوں کی اڈیو کو ہم پیلنجز کہتے ہیں جو کہ تعداد میں بار ہوتے ہیں یعنی تین یہ رانے تین یہ تین یہ تین یہ دو یہ اس کے بعد آتا ہے پیلوک گرڈل پیلوک گرڈل کا میں نے بتا دیا کہ یہ وہ بون ہوتا ہے جو کہ لگ کو ایکزیل سکریٹر کے ساتھ اٹریش کرتا ہے اس کے تین یونٹ ہوتے ہیں یعنی ایک کو ہم ایلیم پیوبس اسکیم کہتے ہیں اس کے بعد آتا ہے یہاں ایلیم اس بڑے والے ایریوں کو ہم ایلیم کہتے ہیں اس کے بعد آتا ہے پیوبس یعنی اس ایریوں کو ہم پیوبس کہتے ہیں اس کے بعد یہاں جو ایریا ہوتا ہے اس کو ہم اسکیم کہتے ہیں پیلوک گرڈل کے اندر ایک کیوٹی ہوتی ہے جسے کہ پکٹوریل گرڈل کے اندر ایک کیوٹی تھی اس کو ہم ایسیٹابیلیوم کہتے ہیں یعنی ایسیٹابیلیوم وہ کیوٹی ہے جو کہ پیلوک گرڈل میں ہوتی ہے اس کے بعد ایک بڑا ہرڈی شروع ہوتی ہے بڑی آڈی شروع ہوتی ہے جیسے کہ یہاں جو ہرڈی تھی اس سے ہم ہیومر کہتے ہیں یہاں جو آڈی ہوگی اس سے ہم فیومر کہتے ہیں اس کے بعد یہاں ایک بون موجود ہوتا ہے جو کہ پلوٹ کرتا ہے جس سے آپ اپنے آج سے بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ مو کر سکتے ہیں جس کے اوپر ایک بڑا تینڈنز ہوتا ہے اس بون کو ہم پٹیلا کے دیں اس کے بعد آتے ہیں دو بون یعنی یہاں جو دو بون تھے اسے ہم النا اور ریلیز کے دیں یعنی یہاں جو بون ہوگی اسے ہم فیبیا اور ٹیبیلا کے دیں ٹیبیا وہ بون ہوتے ہیں جو کہ تین ہوتے ہیں جبکہ پیبیلا وہ موٹے والے بون ہوتے ہیں اس کے بعد یہاں آتا تھا ورسٹ یعنی پہوں کی کھلائی جسے ہم تھرسل کہتے ہیں مگر آتھ والی کھلائی کو ہم کارپلز کہتے ہیں آتھ والی کھلائی کو ہم کارپلز کہتے ہیں یعنی جس کے اندر آٹھ بون تھے فٹ کے اندر بھی یعنی ٹرسل کے اندر بھی ہارٹ بون ہوتے ہیں اس کے بعد پانچ بون آتے ہیں یعنی یہاں جو فارم بناتے تھے اس کو ہم مٹا کھل پل کہتے تھے فورلم میں جبکہ ہینڈ نیم میں اسے مٹا ٹرسل کہتے ہیں مٹا ٹرسل کے بعد انگلیا آتے ہیں جس کے تعداد بار ہوتی ہے جس ہم پیلنجز کہتے ہیں ہاتھ میں بھی جو بون ہوتے تھے اسے ہم پیلنجز کہتے تھے یہاں میں نے ایک ڈپنیشن لکھا ہے پیکٹوریل گرڈل یعنی باڈی کا وہ اسہاں جو کہ پور ریمز کو سکیلیٹن کے ساتھ آٹیج کریں اسی طرح پیلوک گرڈل کا بھی یہی تعریف ہیں کہ باڈی کا وہ اسہاں جو کہ ہائنڈ لیم کو سینٹرل ایکزیل سکیلیٹن کے ساتھ آٹیج کریں اس کو ہم پیل گرڈل کے تھے یہاں ایک جوائنٹ آتا ہے جوائنٹ بیٹوین ایلیم اینڈ سکرم کارل ایلیو سکرل جوائنٹ یعنی یہاں اس جوگے کو ہم ایلیم کے دلیا میں مچھا جاتا ہوں یعنی ہائی میں لکھ لیتا ہوں یعنی ایلیم یہ علاقہ جو وٹی برائتہ کلاتا ہے اسے ہم سکرم کہتے تھے ایلیم اور ایلیم اور سکرم کے درمیان یہاں جوائنٹ موجود ہوتا ہے جسے ہم ایلیو سکرل جوائنٹ کہتے ہیں اس کے بعد یعنی دو پیل گرڈل کے درمیان میں ایک کارٹیلی نماز سٹرکٹر ہوتا ہے جسے ہم سنچز پروبس کہتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی طرح سے سمجھ آ چکے ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بے لائکیں کہ بتائیں کہ دعا ہے گوڈ بائی تینکی